بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیضان رمضان میں آپ کا مذبان ڈاکٹر محمد درسلان فاروق آج ہمارا موضوع ہے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اس کی ضرورت اور اس کی فضیلت کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ موجودہ دور کے اندر کیا صرف دعوت و تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت ہے یا یہ مسلمان کے اوپر ایک لازم کام ہے جس کو کرنا ہے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت متعدد مرتبہ اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کے اوپر اللہ رب العزت نے حکامات صادر فرمائے ہیں سورہ العمران کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لگتے ہو یعنی کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے یہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے لازم قرار دے رہے ہیں تو اس کے اوپر مسلمان ایک مسلمان اس کے اوپر کتنا کھڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ان کا جو بنیادی کام تھا مقصد تھا وہ اٹھا کے دیکھیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے تو کیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل کر دی ہے اس کے اوپر بھی آج تفصیل سے بات کریں گے اور اس ذمہ داری کو ادا آج کے دور میں کیسے کرنا ہے اس کا بہترین طریقہ کار کیا ہے کیا اب یہ ذمہ داری صرف علم کرام نے ادا کرنی ہے یا یہ ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے میں بہت مشہور ہوں اپنے مہمانوں کا میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ سید فیضان زہدی صاحب مذہبی سکولر رہے ہیں علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد حسن رضا صاحب مذہبی سکولر رہے ہیں علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد زین نوری صاحب مذہبی سکولر رہے ہیں علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی میں اثر علامہ سید فیضان زہدی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اور جس طرح سے قرآن پاک کی میں نے آیت کا تجمع بھی پڑھا میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اس بات کی اوپر ہمیں دیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام بسیکلی کام ہے کیا اور اس کو سر انجام کس نے دینا ہے سب سے پہلے تو اس کے اوپر بات ہونے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محمد یقیناً ماہ مبارک رمضان کی اور برکت ساتھوں میں یہ ایک بہترین موضوع ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے شکریہ دعوت اور تبلیغ درواقع قرآن مجید کیا دین کے دو حکم ہیں تبلیغ یعنی دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا دعوت یعنی لوگوں کو دین تک لے آنا اور یہ دونوں کام باہم انجام پائیں گے تو بہترین نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا اگر تبلیغ کی جگہ تقریر لے لے یا تبلیغ کے جگہ کوئی اور بھی چیز لے لے تو یقیناً وہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے جو تبلیغ کے نتیجے میں آئیں گے رسول خدا کو واضح حکم ہے یا ایوہر رسول بل لغ انبیاء آئے تبلیغ کرنے آئے ابلاغ کرنے آئے پیغام خدا کو اور پیغام خدا کو اس خوبصورتی کے ساتھ انبیاء نے ابلاغ کیا کہ لوگ اس کی طرف کھچے چلے دیکھیں آج ہم میڈیا کے دور میں دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں کی مارکٹنگ ہو رہی ہے خب اس مارکٹنگ کے اندر اب ایک ایسی چیز جو کہ غیر ضروری ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے میرے سامنے اس طرح سے پیش کی جاتی ہے کہ میں اس کو اپنی ضرورت سمجھ لیتا ہوں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کرنے کے لیے میدان میں آجاتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں خب میں کرز لے لوں گا کچھ بھی کروں گا ایک سوٹ کی ایڈورٹیزمنٹ اس طرح کی کی جا رہی ہے کہ مجھے اپنے بھری ہوئی علماری بھول گئی ہے ایک سوٹ یاد ہے خب یہ ایک چیز کو پریزنٹ کرنے کا انداز ہے ایک چیز کی مارکٹنگ ہے اچھے بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹ اس قابل نہیں ہوتی لیکن اس کو بنا دیا جاتا خب دین نے ہم سے یہی تقاضی کیا تھا کہ خدا نے ایک خوبصورت دین نازل کیا اس کا تعارف ایک بہترین مبلغ کروا سکتا اور انبیاء کو خدا نے رسول اکرم کو خدا نے مبلغ بنا کے بھیجا کہ نبی جائیے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے دین کا پیغام کو چاہیے تنہا تقریر نہیں تبلیغ جس کے اندر مبلغ کا خون جگر شامل ہوتا ہے جس میں اس کی چاہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو کہیں پہنچا ہوں جس طرح رسول اللہ جب تقریر فرماتے تھے گفتگو فرماتے تھے فقط مقصود یہ نہیں ہوتا تھا میری بات پہنچ جائے گا مثلا میری تقریر بہترین ہو جائے بلکہ رسول اللہ چاہتے تھے پیغام الہی کے اندر جو گہرائی ہے اور جو اس کی خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کے ساتھ کے پیغام لوگوں تک پہنچا اور جب یہ پیغام پہنچا تو آپ دیکھئے تئیس برس کے اندر یہ موجزہ ہے کہ وہ زبانیں جو چھپکلی پر جنگ کرتے تھے آپس میں اور سالوں لڑتے رہتے تھے وہ زبانیں جو ایک دوسرے پر نفرین کرتی تھیں رسول اللہ نے تئیس برس میں انہی زبانوں پر ایک دوسرے کے لیے سلام علیکم جاری فرماتے ہیں یہ بہترین نتیجہ ہے اور یہ نتیجہ دعوت و تبلیغ کا نتیجہ یعنی تبلیغی کے نتیجے میں پیغام منتقل ہوا اور پھر لوگوں نے دین کی دعوت کو قبول کیا اور لوگ اس طرف مائل ہوئے اور پھر رسول اللہ کے ساتھ وہ تنہا ہے رسول اللہ نے سے فرماتا ہے یعنی آپ کی بیست کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی دعوت و تبلیغ کا کام ہے بلکہ ٹھیک ہوگی میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ حسن رضا صاحب کے پاس میں جاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی روشنیں ڈالی کہ وہ دعوت و تبلیغ کی ہے اور نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقیناً وہ تمام انبیاء اور رسول جتنے آئے سوال آہ کے قریب سب نے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بولایا تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا مقوم ہے کہ مجھے جتنی عذیت اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے دی گئی ہے وہ تمام نبیوں اور رسولوں کی عذیت جمع کر لی جائے تو میری عذیت ان سے بڑی ہوئی ہے تو اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ کی نبی نے تمام مشکلات کو برداشت کیا جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے میں چاہوں گا کہ اس کو پروشنی ڈالیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی اہم عنوان تبلیغ دین کی اہمیت اور ضرورت اور یقیناً یہ آج کے دور میں پہلے ادوار میں جہاں بھی دنیا جہاں سے چلی ہے تبلیغ دین کی ضرورت اور اہمیت ہر دور میں باقی رہی انبیاء کا ایک لشکر اللہ وعدہو لا شریک مبوض فرماتا ہے ان کا مقصد اور ان کی زندگی کی جو تشریف آوری دنیا پر ہے وہ سارے کا سارا اللہ وعدہو لا شریک کی پہچان اور معرفت کا ہے کہ اس کے بندوں کو اس مقصد سے آگاہ کیا جائے آشنا کیا جائے جس مقصد کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا گیا ہے اس دنیا کی تخلیق کی گئی کائنات ساری اور وہ کیا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ عَلِيْا عَبُدُو دنیا میں اللہ رب العزت نے آغاز انسانی جب آفرینش ایک معاملہ چل پڑھا شروع سے ہی حضرت آدم علیہ نبی جنب علیہ السلام کی جوٹی اس کے بعد دیگر انبیاء تشریف لاتے رہے کوئی ایک ایسا نہیں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِنْ مَنْ دَعَائِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہ وَعْدَهُ لَا شَرِیقِ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے اچھی بات کسی اور کی بات کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور پھر وہ صرف بلاتا نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی عمل کرتا ہے یہ زیادہ ضروری بات ہے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو تو خود تحجد بھی پڑی ہمارے اسعادی گرامی فرمایا کرتے تھے کہ علماء کو چاہیے نفل نہ چھوڑے اگر یہ نفل چھوڑیں گے تو لوگ سنتیں چھوڑیں گے یہ سنتیں چھوڑیں گے تو لوگ واجبات چھوڑیں اور یہ واجبات چھوڑیں گے تو لوگ فراج کی طرف بھی نہیں ہے اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ اگر کسی چیز میں تھوڑی سی کمی کرتے ہیں استاز اگر کوئی کمی کر رہا ہے تو شگرد اس سے دو ہاتھ آگے جائے گا فرمایا یہ ضروری ہے آپ اگر کسی کام کی تبلیغ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیں حضور نے فرمایا معاف کر دو اپنے ساری خاندانی دشمنیوں کو سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں یہ ہمارے پاس دلیل ہے نبی پاک علیہ السلام جیسا کہ مجھ سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ یہ موجزہ ہے تئیس سال میں اور یقیناً اس کو موجزہ ماننا کوئی مشکل بات نہیں ہے کون کر سکتا ہے وہ لوگ جو ایک ایک رسی پہ جانے دے دیا کرتے تھے اور خاندانی دشمنیاں چل پڑتی تھے اگر باپ فوت ہو جاتا تھا اتنی تہذیب نہیں تھی کہ باپ فوت ہو جائے تو مالی وراست تو اپنی جگہ ماں بھی بچوں کی وراست میں تقسیم ہوتی تھی اس کو بیچ کر اس کا ترکہ اس کا جو مال آتا تھا وہ بچے تقسیم کر لیتے تھے ایسے درندوں میں نبی پاک علیہ السلام نے ایسی محبت بھر دی کہ اپنا سب کچھ ایک ایک باغ اگر کسی کے دس باغ ہیں تو اس نے پانچ باغ حضور کے بنائے ہوئے بھائی کے نام کر دیئے کسی کی دو بیوی ہیں مدینہ سب سے بڑی مثال ہے بہت بڑی مثال اور یہ سب سے پہلے یہ تب ہوا جب نبی علیہ السلام نے خود کر کے دکھا ہے اور پھر اس وقت جو مکہ کے حالات تھے ان مکہ کے حالات میں جب آپ بتا رہے ہیں جیسے کہ اس وقت جہالت عروج پر تھی اور ماں تک کو ترکہ جو ہے وہ اس میں تقسیم کر دیا جاتا تھا تو اس دور میں اللہ کے نبی تشریف لائے ان لوگوں کے اوپر محنت کی جن لوگوں پہ کوئی حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھا وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے ایسے معاشرے کو تبدیل کرنے میں اللہ کے نبی نے کردار ادایے تھا اور پھر بڑی خوبصورت بات سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام مصر میں کیوں نہیں آئے اللہ کے محبوب ہیں پیارے محبوب ہیں ایسے پتھر دیل لوگوں میں کہ نبی علیہ السلام کو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اہد سے زیادہ سخت بھی کوئی دن آیا تو فرمایا طائف کا دن بہت سخت تھا جب میں وہاں تبلیغ کے لیے گیا لوگ مجھے پتھر مارتے تھے میں تکلیف سے میرے بدن سے خون نکلتا تھا میں بیٹھ جاتا تھا مجھے اٹھا کے پھر پتھر مارتے فرمایا عائشہ وہ دن بڑا سخت تھا نبی پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان سے یہ امید لے کر گئے تھے کہ مکہ والے مجھے پریشان کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں اگر طائف والے وہ میری بات کو سن لیں میری بات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں تو یقیناً مجھے پیغام پہنچانے میں اور پھر نبی علیہ السلام کی تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور تھوڑا سا آرام کرنے آپ کے پہوں میں ورم آ جاتا ہے آپ کے پہوں سوچ جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا تم نہیں چاہتی میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بھی امام العبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو پھر یہ آج کے مبلغین آج کے مقررین آج کے علماء آج کے جتنے بھی میراب و ممبر کے وارث ہیں ان کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام اس کے پر بھی بات کرتے ہیں کہ آج ہمیں دعوت و تبلیغ کی جو محنت کرنی ہے وہ کتنی ضروری ہے میں آگے پڑھنا چاہوں گا اور علامہ محمد زین نوری صاحب کے پاس میں جاؤں گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ احوال کے اوپر علامہ حسن صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس گفتگو کو اس کی اہمیت کے تناظر میں آگے بڑھائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی اور نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ اندھیر دیکھا نہ آپ نے طوفان دیکھا آپ نے دعوت کے کام کو سر انجام دیا ایک جگہ پہ میں بڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں اور آپ کو پیچھے سے ایک صحابی نے دیکھا غالبا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پیچھے چل دیئے اور دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اتنی رات ہے اور آپ اس وقت میں کہاں جا رہے ہیں تو میں مجھے علم ہوا ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے جو ہے وہ رات کسی کافلے نے قیام کیا تو میں نے سوچا ان کو جا کے دعوت کا پیغام دوں آپ ایک طرف یہ محنت کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کے اوپر عذیتیں اتنی ہیں کہ شیب عبی طالب تین سال تک آپ کو وہاں پہ رہنا پڑ رہا ہے آپ کے چچا ابو لہب آپ دعوت دیتے ہیں تو آپ کے چچا سب سے پہلے آپ کے اوپر پتھر اٹھا کے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس لئے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا تو یہ جو تکالیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کو سرانجام دیتے وہ پہنچائے گئے ہیں ان کے پروشن ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اہم اور حساس موضوع جو ہے وہ رکھا بیسیکلی جتنے بھی انبیاء اکرام اس کائنات میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ان کا بنیادی ایک مقصد تھا اور وہ مقصد ہی تبلیغ تھا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورة العراف کی آیت نمبر ایٹی فائیو کے اندر ارشاد فرمایا جناب نو علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو خطاب کیا اللہ کی طرف انہیں متوجہ کیا اس پر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کہ فرمایا کہ تم اپنی قوم سے تمام انبیاء اکرام نے کہ اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں تمہارا اور آپ نے جیسے بات کی کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات بھی آئیں اور آپ نے پھر بھی دین کی تبلیغ کا کام کیا تو اس پر ہمیشہ یاد رکھئے کہ اسلام جب بھی آتا ہے مشکلات کی پشت پہ سوار ہو کے آتا ہے اسلام جب بھی آتا ہے مشکلات کی پشت پہ سوار ہو کے آتا ہے اور اس میں تین چیزیں ہیں دعوت اور تبلیغ کی تین چیزیں ہیں سب سے پہلے کردار اخلاق اس کے بعد ہے تقریر اس کے بعد ہے تحریر تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چالی سال ان مشرقین میں گزارے اس کے بعد اعلان فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ جو چالیس سال آپ نے گزارے آپ صادق اور امین کا لکھا آپ کو پہلے مل گیا پہلے مل گیا بلکل ایسے ہی ہے وہ پہ کردار کی وجہ سے مل گیا یہاں تک کہ میں ارز کرتا چلوں یہاں تک کہ وہی مشرقین وہی لوگ جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے دشمن بعد میں بنے ان کی اپنی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس تھیں یہاں پر میں مولا علیہ السلام کے پاس ایک کافر شخص آیا اس نے آکے ارز کی یا علی آپ کے مذہب میں آپ کے دین میں عبادت کا دورانیاں کتنے ہیں آپ کیونکہ جانتے ہیں کہ بڑے ایسے مذاہب ہیں جن میں ہفتے میں ایک دفعہ یا دن میں ایک دفعہ عبادت کی جاتی ہے تو مولا علیہ السلام سے اس کافر شخص نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے دین میں عبادت کا دورانیاں کتنے ہیں تو حضرت مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ چوبیس گھنٹے عبادت ہے اس میں چوبیس گھنٹے عبادت اچھا اس نے عرض کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چوبیس گھنٹے عبادت تو آپ نے کہا دیکھو نماز روزہ حاجزگاد یہ چیزیں ضروری ہیں ان پر تو اللہ سواب عطا فرمائے گا لیکن یہ چوبیس گھنٹے والا جو معاملہ ہے یہ ایسے ہے کہ ہم فالو کرتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اب شوبائے زندگی میں انسان جس شوبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا اس کے لئے بڑا اہم ہے اور ضروری ہے یہ اس کے لئے لازمی ہے اب انسان جب کھانا کھائے گا یہ مولا علی جواب دے رہے ہیں مولا علی فرما رہے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہم فالو کرتے ہیں اپنے آقا و مولا کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں کھانا کھایا جب ہم کھانا پیٹ کی آگ بجانے کے لئے اور بوک مٹانے کے لئے ہم کھانا کھائیں گے کھانا تو ہم نے ضروری ہے لیکن جب ہم اس طریقے سے کھانا کھائیں گے جس طریقے سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا تھا اس پر بھی اللہ ہمیں سواب اتا فرمایا تھا جب ہم پانی کا پانی نوش جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر ہم بھی اس انداز میں پانی پیئیں گے اللہ ہمیں اس پر بھی سواب عطا فرمائے گا تو میری اور آپ کیا کہوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو اپنا کردار پیش کیا کردار پیش کیا بلکہ ٹھیک ہے سر مجھے ایک بریک پہ جانا میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں علامہ سید فیضان زہدی صاحب سے گفت کو آگے بڑھوں گا جی ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام فیضان رمضان میں تبلیغ اسلام کی ضرورت اور احمیت کے اوپر ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور اس کے تبلیغی تبلیغ کے جو فضائل ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ان کے پروشنی ڈالیں کہ ظاہر ہے جب ہم ہمیں اس کی افادیت کا معلوم ہوگا اس کے فضائل کا معلوم ہوگا تب ہی ہمیں پعلوم ہوگا کہ ہم نے یہ کام ان فضائل کے ساتھ کرنا ہے تو فضائل کے اوپر روشنی ڈالیے گا اور یہ بات بھی ساتھ منشن ضرور کیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو کیا اب یہ سلسلہ امت میں منتقل ہو گیا ہے اور کیا امت کے ہر فرد کے لئے تبلیغ لازم ہے خب جس طرح سے میں نے عرض کی آپ کی قدمت میں کہ تبلیغ ہی وہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے رسول اللہ نے وہ معاشرہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جاہلیت کا معاشرہ تھا اس کو تبدیل کیا انسان دکھتے تھے حقیقت حیوانوں والی تھی خب اگر ایسا معاشرہ ہو اور اس کو تبدیل کرنا ہو تو ذریعہ وسیلہ دعوت و تبلیغ ہے یہ ہمیں صیرت رسول اللہ بتاتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے صرف بتایا بلکہ کر کے دکھایا یہ کہ دیکھو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے معاشرہ تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر مبلغ کی کچھ شرائط ہے جس طرح سے رسول اللہ نے کچھ ذمہ داریاں انجام دیں نسیرت قائم کی اور پھر مجھے اور آپ مجھے آپ سے تقاضہ کیا کہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری کریں اسی طرح سے یہ دعوت و تبلیغ کا عمل ہے ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں بلا وجہ بدنام ہو گئیں یا کم اہمیت ہو گئیں ان میں سے کیا چیز مثلا دعوت اور تبلیغ ہے حتی ہم نے نام بدل لی مثلا جسے قرآن تبلیغ کہہ رہا ہے ابلاق کہہ رہا ہے یا ایوہ رسول بلغ ہم اگر اس عنوان سے بھی کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو تبلیغ یا ابلاق کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں لیکچر ہے یا مثلا اور کسی نام کسی لفظ کا انتخاب کرتے ہیں معلوم ہوا کہ تبلیغ اور دعوت کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوئی اور دوسرا مبلغ کا چہرہ مثلا الکتور اب ابھی ماہ رمضان ہے ہم چاہتے ہیں لوگ روزہ رکھیں یہ تبلیغ کریں لوگوں کو کیسے تبلیغ ہوگی آیا میں اپنی زبان سے کوئی روزہ رکھیں روزے کے یہ فضائل ہیں روزے سے اتنا عجر ہوتا اتنا سواب ہوتا ہے یہ اثر ہوتا اور میرا چہرہ جب لوگ دیکھیں تو وہ مرجھائے ہو پوچھیں کیوں مرجھائے ہو میں کوئی روزہ ہے اچھا جی مجھ سے کوئی بات کرے تو میں اکھڑ کے جواب دوں اور اگلا پوچھیں کیا ہو گیا ہے کہ صاحب کا روزہ انیچڑ ہو نہیں معلوم ہوا کہ میں بتا رہا ہوں کہ جب روزہ ہوتا ہے تو انسان بداخلاق ہو جاتا جب روزہ ہوتا ہے تو انسان کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی اب مجھے دیکھ کر اگلا کہے گا کہ روزے میں یہ حالت ہوتی تو بہتر ہمیں روزہ نہ ہی رکھوں وہ بہتر انسان مبلغ جب خود کو تیار کرے تو اسے اپنی ہر شعبے کو درست کرنا ہے اس حال کے طور پر میں نے ایک لباس پہلے ہوئے اچھا میں حضرت اس کا ایک فیز پہلے ہے یہ تو آگئی ذمہ داری مبلغ کی لیکن کیا دعوت و تبلیغ کا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ صرف مبلغ کے ذمہ ہے نہ میں مبلغ سے مراد عام لے رہا ہوں علماء عوام یہ سمجھتے کہ کام صرف علماء کا ہے علماء مبلغ ہوتے ہیں نعم مبلغ وہ ہے جس تک پیغام پہنچ گئے رہے رسول اللہ نے امت تک پیغام پہنچایا امت کے جس پر تک یہ پیغام پہنچ گیا جسے سمجھ آ گیا ہے اس نے آگئے یہ پیغام پہنچانا ہماری جتنی ڈومین ہے مثلا میں اپنی گھر میں اختیار رکھتا ہوں اپنے بیوی بچوں سے اپنے والدین سے اپنے بھائیوں سے بات کر سکتا ہوں اپنی بہنوں سے بات کر سکتا ہوں میرا اتنا ہی دائرہ کار ہے اسی دائرہ کار ہے میں پڑھ رہا تھا آخری خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے گواہی لی تھی کہ تم سب اس بات کے گواہ رہنا کہ مجھ پر تبلیغ دین کی جو ذمہ داری تھی میں نے اسے ادا کر دیا ہے اسی طرح آج دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی یہ ذمہ داری ہم سب مسلمانوں پر آئید ہوتی ہے یہ ذمہ داری اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں پر ادتماعی طور پر آئید کر دی اب یہ ادتماعی طور پر جو ذمہ داری آئید ہوئی ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے یہ فرض ہو گیا یہ سنت ہے یہ واجب ہے یہ کیا ہے دعوت و تبلیغ خب دیکھئے دعوت و تبلیغ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے فرائض قائم ہوں گے مثلا اگر نماز کا فریضہ قائم ہے روزے کا فریضہ اور روح کے ساتھ نہ فقط جسم عبادت کا جسم ہے عبادت کی ایک روح ہے یہ فرائض اگر قائم ہوں گے تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے قائم ہوں گے تو اگر ایک واجب جس ذریعے سے قائم ہو رہا ہے یقینا وہ عظیم درجہ رکھتی ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کا اثر بھی ہے یعنی اتماعی طور پر ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے دعوت و تبلیغ اور یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے اسے اپنے دائرے کے اندر دیکھیں نا مثلا میں ہزار لوگوں کو خطاب کر سکتا ہوں خب ایک شخص ہے جو مثلا دس لوگوں سے بات کر سکتا اپنے دفتر میں بات کر سکتا تبلیغ سپیکر مائک وسائل لوگ ان سب چیزوں کی محتاج نہیں ہیں رسول اللہ نے جس طرح سے خطب ارشاد فرمائے جس طرح سے آغاز کیا پتھر بر اثر ہے رسول اللہ پیغام دے رہے اور کہہ رہے قولو لا الہ الا اللہ تفلہ یہ پیغام رسول کہ لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ کتنا بہترین اور خوبصورت پہلی اور اس کے لئے رسول اللہ کا اثر جس جس چیز نے اس تبلیغ میں اثر ڈالا وہ رسول اللہ کا کردار تھا ایک روایت ہے شاید اگلے حصے میں اگر مجھے معافہ میں ہے آپ ابھی کر دیں آپ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے مجھے نو چیزیں عطا فرمائی ان نو چیزوں میں سے ابتدائی تین چیزیں یعنی ان نو چیزیں مل کر رسول اللہ کی اس دعوت و تبلیغ کے عمل کو انہوں نے مضبوط کیا اور مؤثر کیا رسول اللہ فرماتے ہیں اولین چیز جو خدا نے مجھے عطا فرمائی وہ اخلاص تھا کہ ظاہر و باطنی اخلاص تھا رسول اللہ کا خلوص تھا کہ رسول اللہ کی عمل انجام دے رہے تھے خدا کی خاطر کہ پروردگار نے مجھے تلقین کی سکھایا کہ جب ظاہر ہے رسول اللہ کو بھیجا مبعوث فرمایا مبعوث کیا یعنی تیار کیا امت کو بیدار کرنے کے لیے امت کو تیار کرنے کے لیے اور جب لوگ تیار ہو گئے رسول اللہ کے ذریعے سے اب انہوں نے آگے لوگوں کو تیار کرنا فرماتے ہیں دوسری چیز جو خدا اندہ مطال نے مجھے سکھائی وہ عادل میانہ روی اپنی شخصیت کو سنبھال کر متدل رہنا ہر کیفیت میں ہر حالت میں متدل رہنا اسی طرح قصد میانہ روی رسول اللہ تندرو نہیں تھے سسترو بھی نہیں تھے کہ نہ فقط نہ یہ کہ آگے بڑھ جاتے تھے نہ پیچھے رہ جاتے تھے رسول اللہ کی تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ لوگوں کو لے کر ساتھ چلے کئی مرتبہ قرآن مجید نے آگے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ نبی تمہارا لحاظ کرتے ہیں تم انہیں ورائل حجرات آوازیں دیتے ہو رسول اللہ کے ساتھ آوازیں بلند کرتے ہو ایسے بات کرتے ہیں جو سے آپس میں دوسرے سے باتیں کرتے ہیں نہ کیا کرو لیکن رسول اللہ لوگوں کو موقع دیتے تھے اپنے قریب آنے کا پہلے ایک کردار سے تبلیغ کی وہ لوگ دور رہے رسول اللہ سے لیکن یہ کہ جن کا دل زندہ تھا وہ رسول اللہ کے پیغام پر فوراً لبائک کہتے ہوئے آگئے بلکل ٹھیک ہو گیا اس پیغام کے اندر رسول اللہ نے زبان نہیں بلکہ کردار درواقع و کردار کی زبان کو اس دبان بلکل ٹھیک ہو گیا میں حضرت علامہ صاحب آپ کے پاس جاؤں گا اور آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کی یہ متعدد آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت ہم پر لازم کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ ان میں سے سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے حبیب مکرم فرما دیجئے یہی میری راہ ہے میں اللہ کی طرح بلاتا ہوں پوری بصیرت پر قائم ہوں اور میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اتباہ کی اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں حضرت یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر یہ فرما رہے ہیں حکم دے رہے ہیں کہ یہ میری راہ ہے میں اللہ کی طرح بلاتا ہوں پوری بصیرت اور حکمت کے ساتھ تو اب یہ بصیرت اور حکمت کے ساتھ یہ ذمہ داری جو ہم سب میں منتقل ہو چکی ہے ہم اس کو اگر ادا نہیں کر رہے تو ہم سے یہ کتنی بڑی خطا ہو رہی ہے اس کے پروشن ڈالیے گا جس طرح کہ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ یوسف کی اور جو مفہوم آپ نے بیان کیا ہے محبوب فرما دیجئے کہ یہ میری راہ ہے اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ علی عمران میں بھی جیسا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلی ہو تو اللہ وحدہ لا شریک اس بات پر زور دے رہا ہے آپ مدعدد مقامات پر آپ کو تبلیغ کی آیات پلیں گے اور اس کو فرض سمجھنا اب تک تبلیغ کے انداز بتائے گے نبی پاک علیہ السلام علیہ وسلم میں تمہیں طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو اتنا ضروری ہے کہ طاقت ہے کہ ہاتھ سے روکو اگر طاقت نہیں رکھتے ہاتھ چلانے کی تو زبان سے روکو اگر پھر بھی نہیں تو پھر بھی معافی نہیں ہے پھر بھی کم اچ گم ادنا اور ضعیف درجہ بلکہ ایک روایت میں کہ رائے کے برابر ایمان ہے اب اللہ وعدہ لا شریک کا جو فرمان تم نے ایک جماعت مستقل ایسی ہونی چاہیے ایک جماعت جو ہما وقت تبلیغ میں لگی رہے جن کا مشکلہ جن کی مصروفیت یہی ہو ایک جماعت مقمل ایسی ہونی چاہیے اور پھر امت یدعون ایل خیر جو امت کو خیر کی طرف برائیں نبی پاک علیہ السلام صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور فرمایا خیر سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع میں لے کے آنا ان کو دعوت دینا ان کو تبلیغ کرنا اور ان کو ادھر لے کے آنا دعوت و تبلیغ آپ کے گفتگو سے ایک چیز میں چاہوں گا کہ وضاحت ہو جائے کہ کیا دعوت و تبلیغ صرف کسی ایک پرٹیکلر جماعت کا کام ہے نہیں ایک جماعت کا کام نہیں جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا اس پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حضور کا پیغام جیسے آپ نے دیکھا صحابہ جیسے یہ آخری خطبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور بار بار پوچھا کہ کیا میں نے یہ حق ادا کر دیا جو میرے پاس اور جو اللہ نے لگائی تھی اللہ نے لگائی تھی اور پھر حکم دیا تھا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے رسالت کے جو رسالت کا جو مقصد تھا اس کو پورا نہیں کی تو نبی پاک علیہ السلام پورا فرما کے گئے یہ بہت ضروری تھا اور اسی حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر سے مراد یہ ہے کہ انسان کو انسان یہ دعوت دے اور اگلے جو آپ کے الفاظ ہیں کہ ہر ہر نفس پر یہ ضروری ہے کہ تبلیغ حق کرے بلکہ ٹھیک ہے فرض بنتا ہے تو یہ اس حدیث کی روشنی میں تو ہر نفس پر ضروری ہو گیا اور قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے کے مطابق جو آپ نے ابھی بیان کیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ناظرین کو آسان کر کے سمجھائیں مطلب یہ ہے کہ اب نبی پاک علیہ السلام نے راہبوں کا طریقہ ختم فرمایا نبی پاک علیہ السلام کچھ صحابہ نے خیال کیا کہ نبی علیہ السلام تو ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں وہ ان کا معاملہ تو ویسے ہی وراؤل وراؤ ہے ہمیں ضرورت ہے ایک نے ارادہ کیا میں مکمل آئندہ ہمیشہ روزے رکھوں گا ایک نے کہا میں ہمیشہ عبادت پہ رہوں گا ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ جہاد پہ رہوں گا تو نبی پاک علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو نبی علیہ السلام نے فکر کہ تم مجھ سے نہ زیادہ متقی ہو نہ ہی مجھ سے زیادہ تقوی رکھتے ہو میں گھر کے کام بھی کرتا ہوں اپنی ضروریات زندگی جو گریلی ہوئے وہ بھی اچھے طریقے سے گزار اور میں اللہ کی بات یعنی مفسرین قرآن جو ہیں وہ اب اس ایک جماعت سے مراد مسلمانوں کو اتمائی طور پر لیتے ہیں لیکن یہاں پر میں یہ اپنی بات کو واضح کرتا چلوں کہ یہاں جو آئے کریمہ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا ہی اب صرف اور صرف دعوت و تبریغ میں لگ جائے تو نظام کائنات رکھتا ہے ایک مخصوص طبقہ جیسے آپ علماء کر لیں صوفیہ کر لیں اس میں جیسے علامہ صاحب نے بھی روشنی ڈالی تھی میں بلکہ آگے بڑھنا چاہوں گا علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ اس نقطے کے اوپر آپ بھی اپنا موقف دیں کہ کیا مخصوص جماعت کی یہ ذمہ داری ہے جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ہر نفس کے اوپر یہ ذمہ داری آئیت کی جا رہی ہے میں جو ذاتی طور پر سمجھا ہوں اس میں آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے حکم اور نبی کی صیرت کے مطابق زندگی گزارے جب وہ ان کے مطابق زندگی گزارے گا تو یقیناً اس کا کردار ایسا ہوگا کہ وہ جس بھی شعبے میں ہوگا وہ اس کردار سے یہ ثابت کر رہا ہوگا کہ میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں اور یہ کردار میرا نبوی والا کردار ہے تو بسکلی میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا کردار اپنا بنانا ہے آپ اس پر روشن ڈالیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ ارز کرتا چلوں کہ علامہ صاحب نے ایک آیت کریمہ پڑھی وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعَوْنَا اِلَى الْخَيْرِ تو دوسری طرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی تو اب اس میں آپ کو تضاد آیا تاکہ ایک کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اور مان رہا ہے ایک اور ایک فرد واحد جماعت کی طرف آیت کریمہ منصوب ہے اور دوسری حدیث رسول کا حوالہ دے کر کہ پوری جمعیت اور پوری قوم کو حضور علیہ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد میں سوال اصل میں یہ تھا اس پر یہ ہے کہ انبیاء اکرام کا میں جیسے ارز کر چکا ہوں کہ طریق یہی ہے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا آگے پھر بات چلتی یہ ہے کہ علماء ورسط الانبیاء علماء اکرام جو ہیں یہ انبیاء اکرام کے وارث ہیں ہر خاص و عام پر تو یہ چیز ضروری ہے اس کی وساط ذہنی اور علم کے مطابق کہ وہ تبلیغ کرے لیکن بدرجہ اولا علماء پر یہ چیز فرض ہے کہ وہ لوگوں کو کردار کے ساتھ تقریر کے ساتھ تحریر کے ساتھ دین کی دعوت پیش کریں تو یہ جو مقصود گروہ جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے یہ یقینا علماء کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور میں ارز کرتا چلوں یہ بدرجہ اولا علماء کی طرف ہر خاص و عام کو تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہی جیسے کہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ہر شخص ہی تبلیغ کے معاملات کے اندر آ جائے گا تو نظام کے معاملات کون تیہ کرے گا اسی باسطے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ گروہ بنائے کچھ کو کہا کہ آپ نے جہاد کرنا ہے کچھ کو کہا کہ آپ نے صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے اس مدرسے میں علم حاصل کرنا ہے تو اس طرح حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کی ڈیوٹیس لگایا اب یہ جو آیت ہے تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ تو وضاحت کے ساتھ کے امت کہا گیا تم بہترین امت ہو یعنی اجتماعی طور پر سب کو مخاطب کر کے کہا گیا اور یہ کسی ایک گروہ یا فرد کی ذمہ داری ہم اس طرح سے میرا خیال ہے آئیت نہیں کر سکتے میں چاہوں گا کہ مجھے بریک پر جانا ہے میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں علامہ سی فیضان زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس نقطے کو پروشن ڈالیں اور پھر ناظرین ہم اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر وعد کر رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اگلا سوال میرا آپ کے لئے ہے سر کہ یہ دعوت دینی کس کو ہے کیا مسلمان نے مسلمان کو کوئی دعوت دینی ہے یا یہ کسی غیر مسلم کے لئے دعوت ہے دعوت ایکچول دینی کس کو ایک بریک لیتا ہے ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو ہمیں ان سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ ساری جی ویلکم بیک ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں پرگرام فیضان رمضان میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر ہمارے ساتھ میمان موجود ہے علام صاحب آپ بتائیے گا کہ دعوت دینی کسے ہے کیا مسلمان نے مسلمان کو دعوت دینی ہے یا کوئی اجتماعی طور پر ہم نے غیر مسلم کو دعوت دینی ہے یا ہمارا ایک گروپ ہونا چاہیے اور اس گروپ نے صرف دعوت دینی ہے اور وہ غیر مسلم کے لئے دعوت ہے پہلے پچھلے مطلب کی وضاحت ہو جائے کہ قرآن مجید کی آیت سے جو آپ سمجھے جو آپ نے بیان کیا اور شاید الفاظ دیگر میں علماء کرام بھی وہی نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں درواقع تمام امت کا فریضہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کی طاقت اپنی اپنی ہے وس اپنی اپنی بہترین امت ہو کیوں؟ کیونکہ تم نکلتے ہو کس قام کے لئے نکلتے ہو عمر بالمعروف کرتے ہو یعنی پوری امت اب ظاہر ہے ایک مثلا شخص آفس جاتا اپنے دفتر میں کام کاج کرتا یہ تقریر نہیں کرے گا میں نے عرض کیا تبلیغ مائک کی محتاج نہیں ہے مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میرے سامنے مائک ہے میرے سامنے پبلک ہے مجھے لوگوں سے خطاب کرنا ہے خب یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے اور ایک شخص جو مثلا ایک فرد کو تبلیغ کر رہا ہے کسی ایک کو بتا رہا ہے اپنے ماں تحت کو بتا رہا ہے اپنے بیٹے کو پڑھا رہا ہے یعنی دین کا پیغام پہنچانا جو آگے آپ جس کو دے رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے میں ہم آ رہا ہوں اس طرح اس خوبصورتی کے ساتھ پہنچانا پیغام کہ وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو دین میں اٹریکشن موجود ہے خوبصورتی موجود ہے آپ دیکھیں آج جو دین لوگ دیندار ہونا شرف نہیں جانتے خود کے لئے حتیٰ بعض روایات بڑی سخت ہیں آئمہ اہمہ علیہ وسلم سے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی خاطر دنیا چھوڑ دیتے ہیں مثلا دیندار کیوں ہیں چونکہ لوگ ہمیں دیندار تھے ہیں خوب یہ وہ دینداری جو دنیا کی خاطر دین کو اختیار کیا گیا خود دین کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہونا اور ایسا ہونا کہ پھر سب کچھ بھول جاتا یہ مبلغ کا کام ہے کہ مبلغ اس خوبصورتی سے اس پیغام کو پیش کریں خوب اس کو پیش کریں یقین ان غیر مسلموں کو رسول اللہ نے تبلیغ کی غیر مسلموں کو اسلام کا پیغام پہنچایا ان کو مسلمان کیا لیکن جب مسلمان ہو گئے خود مسلمان کے لیے دعویٰ تو تبلیغ کامل مسلسل ہے کیونکہ خود یہ غفل میں چلا گیا ہر آن خود کو بنانا ہے خود کو تیار کرنا ہے اور پھر دوسروں کو معاملہ امت کا ہے معاملہ فرد کا نہیں ہے یہاں آپ دیکھیں آپ میں رمضان میں دعائیں پڑھتے ہیں رب بنا میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں اے ہمارے رب میں ربی بھی تو کہہ سکتا ہوں خوب رب بنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار یہ چاہتا ہے دعا بھی کرو تو سب کے لیے کرو رسول اللہ کی وہ معروف دعا جو ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھنا مستحاب ہے کہ پروردگار ہر ایک اہلِ قبور میں سے ہر ایک کی قبر میں سرور داخل فرما ہر بھوکے کو کھانا دے دے ہر بے لباس کو لباس دے دے ہر غریب کو اپنے وطن میں پہنچا دے کہ کیوں رسول اللہ اس طرح دعا سکھا رہے ہیں یعنی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں فقط فرد نہیں ہوں بلکہ ایک اجتماع ہے اور میری اجتماعی ذمہ داری ہے فردی اور اجتماعی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری دعوت و تبلیغیں اس خوبصورتی کے ساتھ پیغامیں اسلام کو پہنچانا غیر مسلم تک پہنچے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے مسلمان تک پہنچے وہ اسلام پر عمل کرنے کے لئے امادہ ہو اسے پتہ ہو کہ میری زندگی میں وہ نائن ٹو فائیو جاب کرتا ہے کیوں کرتا ہے پتہ اس نائن ٹو فائیو کے نتیجے میں مجھے اتنے پیسے ملنا ہے بوس کی بھی سنتا ہے سختی بھی برداشت کرتا ہے اور پر ہستا رہتا ہے ہمیشہ پریشان نہیں ہوتا دین کا پیغام دیا جائے لوگوں کی ضرورت ثابت ہو معلوم ہو کہ دین ہماری ضرورت ہے دین کے بغیر ہمارا گزارہ ممکن نہیں ہے اچھا سر میں آگے بڑھنا چاہوں گا علامہ حسن رضا صاحب آپ کے پاس جاؤں گا دعوت جس کو دینی ہے وہ دعوت ہم نے کیا ایک ہی مرتبہ دینی ہے تو ہم نے کہیں پہ کوئی برائی ہوتے دیکھی اور اس برائی سے ہم نے کسی کو منع کر دیا تو ایک تو یہ دعوت ہے ایک ہے کہ ہم اجتماعی طور پر یہ دعوت دیں کہ نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے یہ دعوت ہم نے ایک ہی مرتبہ دینی ہے یا مستقل دینی ہے جب تک آدمی عمل پر نہ آ جائے بڑی خوبصورت بات اشفاق صاحب نے لکھی ہے کہ کہا کہ اللہ کیسے ملتا ہے تو انہیں کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے رگڑ اور رگڑتے گئے تو کہا تپش پیدا ہوئی ہے بس رگڑتے جاؤ تو پھر قرب ملتا جائے گا یہ کوئی بھی کام گر تو خواہی خوش نویس ہی می نویس و می نویس و می نویس کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو وہاں استقلال ضروری ہے استمرار ضروری ہے ہمیشگی ضروری ہے دوام ضروری ہے آپ ایک دفعہ ایک دفعہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی مبارکہ دیکھیں ان لوگوں کو جو نہ تھے را پر وہ اوروں کے حادی بن گئے وہ کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا حضرت اقبال قلندر لہوری رحمت اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے کہا کہ دعوت کس کو دینی ہے آیا وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کو بھی آپ جیسے وہ سوال ہمارا جو چل رہا تھا جو کہ ہر فرد پر یا ایک گروہ کو مخصوص کرنا ہر ہر فرد ہر ہر وقت دعوت و تبلیغ میں ہے اگرچہ وہ اچھا کر رہا ہے یہ برا کر رہا ہے کر وہ تبلیغ رہا ہے اقبال نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں اب ایسے مسلمان جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ روزہ راک کے بندہ اس قدر بد اخلاق ہو جائے تو بہتر تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ نہ رکھا جائے انسان اگر اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی انسان انسانیت کا بہت بڑا ایک انسائیکلوپیڈیا اسلام کو کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر مسلمان ہی انسانیت نہ دکھائے تو پھر کسی نے اسلام رکھ کے کیا کرنا انہی لوگوں کے بارے میں بندہ ہر وقت دعوت و تبلیغ میں رہتا ہے اس کو یہ دیکھا جاتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو کیسا ہے بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ کے شاید ایسا ہے کہ وہ کہیں کہ اگر یہ مسلمان ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورتیں ہونے کی تو یہ دعوت و تبلیغ ہے میں یہاں پر صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کہ دعوت کس کو کرنی ہے اقبال نے کہا اے اللہ مسلمانوں کو سراحی جیسا دل اطاف فرما سراحی وہاں اپنا بیگانہ نہیں دیکھا جاتا وہاں سب کو جام پلائے جاتے وہ اس کا کھلا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑبا دے بھٹ کے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چاہ اس سہر کے خوگر کو پھر غصت سہرہ دے فرمایا سہرہ جیسی غصت دے دے اس کو جو بھی آئے اپنا آئے بیگانہ آئے اس کو جگہ دے فرمایا میں ایک بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داکہ دے فرمایا گلستان بہت پیارا تھا اجڑ چکا ہے میرے مالک اس کو پھر عباد کر تو یہ صرف اور صرف ہمارے پاس کوئی بھی آئے کام از کم ایک بات اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں ضرور کرنا حضرتِ یہاں پہ ہمارے بزرگ تھے گجرات کے تو وہ ان کا مزاج ایسا ہوتا تھا کہ ان کو دیکھ کے دل کرتا تھا کہ ان کی بات سنی جائے تو حضرتِ سائن توقل شاہ امبالوی رامت ملے تعلی تو بڑا خوبصورت انداز تھا تو ایک سیکھ ان کو سنا کرتا تھا تو وہ چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا خوبصورت بڑے تھے اور ان کی بات میں بہت محبت تھی تو اس نے ایک دن آ کے کہا کہ میں آپ کی محفل میں بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن میں مسلمان نہیں ہوں گا نہ آپ مجھے کہیں گے مجھے صرف آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو وہ فرمانے لگے کہ ایسا ہم کوئی ٹھیکہ لیا جنت پرندہ تو نہ مسلمان ہو بینا تو بینا جا تو وہ آ گیا اللہ والوں کا ایک انداز ہوتا ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ پیچھے انسان تجسس میں پڑا رہا ہے تو حضرت سانی توقل شاہ مبالوی کی محفل میں وہ آ کے بیٹھنا شروع کر ان کا طریقہ کا یہ ہوتا تھا جو قریب ہوتے تھے نا گفتگو کے درمیان اپنی بات روک کے آواز نیچی کر کے ان کے کان میں کوئی بات کر کے پھر آگے چل پڑتے تھے تو اس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ جو کان میں بات ہو رہی ہے یہ میرے کان میں کیوں نہیں آ رہی اب وہ حضرت سانی توقل شاہ مبالوی کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں بیٹھنا چاہتا ہوں جن کے کان میں آپ بات کرتے ہیں تو فرمایا آپ بیٹھ جو اس نے کہا لیکن آپ مجھے مسلمان ہونے کا نہیں کہیں فرمایا آسانو ضرورت ہی نہیں عوضہ معاملہ ہے عوضہ نو اپنے کل لے کے آنا چاہے تو فرمایا میں تو لیکن تم ایک جملہ کہا کرو کہ میں کچھ نہیں ہوں جو کچھیں بس تو ہی ہے تو میں تم یہ ورد کیا کر اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کوئی بڑی بات تو کچھ عرصے بعد وہ آیا تو اس نے کہا کہ آ مجھے کلمہ پڑھا دے تو حضرت سانی توقل شاہ نے فرمایا کہ عوضہ کلمہ ہی پڑھایا تھی فرمایا اپنی زبان ہی پڑھایا وہ کلمہ ہی تھی چالوں ہوں پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تبلیغ ہوتی ہے ہمارا ہر ہر عمل مسلمان پر زیادہ ذمہ داری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تبلیغ کرو نیکی کا حکم کرو برائی کی مخالفت کرو اگر تم ایسا نہیں کروگے تو پھر اللہ رب العزتان قریب تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا تم دعائیں کرتے رہ جو گے قبول نہیں ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی حضرت میں اس فتنہ و فساد کے دور کے اندر اس تبلیغ کی جو ضرورت ہے اس کے پروشن ڈالیے گا کہ مجودہ معاشرے کو کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے آج کا مسلمان تو دین سے بہت دور جا رہا ہے اگر آج ہم جتنے ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کا مجموعی طور پر کردار اٹھا کے دیکھ لیں اور انفرادی حیثیت میں مسلمان کا کردار اٹھا کے دیکھ لیں تو تبلیغ کی ضرورت تو آج شاید غیر مسلم سے زیادہ مسلمان کو ہے مسلمان کو بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ نوٹ کیا ہے یہاں پہ کہ مسلمان کو اس دور میں تبلیغ کی حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ غیر مسلم کو تبلیغ کی ضرورت پڑتی اس کو کرتے بلکہ غیر مسلم سے زیادہ مسلمان کو دینے تبلیغ کی ضرورت ہے سب سے بڑی اس میں جس چیز میں ڈنڈی ماری جاتی ہے وہ ہے نساب ہمارے نساب میں اسلام جو ہے اس کو پیش ہی نہیں کیا گیا کہ اسلام کیا ہے آپ اٹھائیں اپنے کتب کو سکول کالجیز کی کتب کو آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے پاس بیسیوں مثالیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ وہ حدیث لائی جا رہی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بڑیہ آپ پہ کڑا کرکٹ فینک کے چلی جاتی تھی حالانکہ تمام مقاتبہ فکر اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ حدیث موضوع ہے اس کی اصل ہی موجود نہیں اس واسطے ہماری قوم کو اس نساب سے ٹریک پہ جا کے چڑھیں گے اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جب بھی ضرورت محسوس ہوئی اپنے کسی نیک بندے کو تبلیغ کے لیے بیج دیا اگر ہم پوری دنیا کو چھوڑ کے اپنے خطے کی بات کریں تو اللہ رب العزت نے جب ضرورت محسوس کی تو اللہ رب العزت نے خواجہ ہند خواجہ مہیندین چشتی اجمیری کو بیج دیا جن کے ہاتھ پہ نوے لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا پھر اسی طرح ضرورت در ضرورت جب بھی محسوس ہوئی اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو بیجا لیکن فی زمانہ اس زمانے میں جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے وہ ہے نصاب جب تک آپ کا میں اردت کرتا چلوں جب تک آپ کے نصاب سے یہ چیزیں نہیں نکالی جائیں گی آپ جتنی بھی تبلیغ کریں گے وہ کہیں گے بھئی آپ ہمیں زبان سے بتا رہے ہیں تقریر سے بتا رہے ہیں یہاں ہم نے پڑھا ہے تو اس واسطے مین جو چیز ہے وہ ہے نصاب کے اوپر کام دنے کے ضرورت ہے آپ کا موقف آگیا حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت موجودہ دور کے اندر کس طرح سے مسلمان پرٹیکللی پاکستان کے کانٹیکس کے اندر بھی بات کیجئے گا اور پھر اجتماعی طور پر مسلمان کس طرح سے دعوت و تبلیغ کے کام پراست ہیں اس کے پروشن ڈالیں بلکل مقتصر وقت کم ہے اہمیت کے حوالے سے بات ہو چکی ہے اہمیت ہی سبب بنتی ہے کسی کام کی کہ کوئی آمادہ ہو جائے اس کام کو کرنی کے لیے دعوت و تبلیغ جن کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں علماء علماء کو پشرو بننا پڑے گا اور اپنے کردار کو پہلے سامنے لانا پڑے گا کردار کو سب سے پہلے دیکھئے پاکستان میں ہمارے جیسے معاشرے میں علماء جب اپنا کردار بنا لے گی مسجدوں کی بلڈنگیں خوبصورت ہیں لیکن عالم کے کردار کی بلڈنگ بھی خوبصورت بننا ضرور کی دیکھئے وہ وہ اہمیت جو مثلاً خدا ایک عالم کو عطا ایک طالب علم کو عطا کرتا اس کے رستے میں فرشتے پر بچھا رہے ہیں چونکہ طالب علم جا رہا ہے خوبصورت یہ کردار ہمیں اپنے کردار سے لوگوں کو آگاہ کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ اسلام درواقے انسان کو کس طرح تبدیل کرتا ہے بلکو ٹھیک ہے حضرت تیس سیکنڈ میں آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے فیض نے کہا تھا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے ہیں دوسروں کی غلطیاں نوٹ کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو جب انسان اپنی کائنات کو درست کرتا ہے تو کئی معاشرے ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکو ٹھیک ہو گیا حضرت تیس سیکنڈ کے اندر آپ بھی کنکلوڈ کر لیں حضور علیہ السلام کی امت جب حضور علیہ السلام کے دین کے تابع ہو جائے گی کوشش انسان کرے گا اللہ رب العزت اس کے دل میں ایسی راہ ہموار کرے گا کہ انسان ہدایت کے راستے پر بلکو ٹھیک ہو گیا حضور علیہ السلام کے پاکستان اور دیگر ماں آپ نے کہا تھا کہ بیان کریں تو ہمیں یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ اصلاح کا بہتری کا راہ حل صرف دعوت و تبلیغ ہے بلکو ٹھیک ہو گیا اگر نہیں ہو رہا تو ہمیں دعوت و تبلیغ کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے قرآن میں اور سیرت رسول اللہ میں یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم آج کے معاشرے کو تبدیل کریں اور میں اس کو آسان کر کے یوں کہوں گا کہ اس کے لیے آپ کو سپیسیفکلی کسی گروہ یا کسی جماعت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اپنا کردار ٹھیک کر لیں اور اپنی ذات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کا تحیہ کر لیں نیت کر لیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ اپنا کردار بنا لیں گے تو یقیناً وہ کردار دوسرے کے لیے ویسے ہی مشعل راہ بن جائے گا اور پھر آپ کو دوسرے کو کہنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا آپ تینوں میمانوں کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا ہمیں یہاں سے اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ